جس دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز صاحبان نے وہ لیٹر لکھا ہے اس دن سے یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا وہ جو بھائی لوگ ہیں وہ خاصے شیک ہوئے ہوئے اور جس طریقے سے ان کے ریسپانسز اور ریاکشنز آ رہے ہیں وہ سمجھ میں تو آتا ہے لیکن وہ ان کا کوئی لاجک اور کوئی ریزن نہیں ہے اس لیٹر کے سپریم جیوڈیشل کانسل کے کو جو لیٹر لکھا گیا تھا اس کے اوپر بھی آپ نے چیف جسٹس صاحب کا جو کانڈکٹ تھا وہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو کہ انفریکیٹڈ تھے اس لیٹر میں انہی کو ساری آثورٹی دے دی گئی تھی تفریز کر دی گئی تھی میں پہلے سے بات کر چکا ہوں میں اور زیادہ دوبارہ نہیں اس کو ریپیٹ کروں گا اس کے علاوہ اب بابر ستار صاحب کا جو لیٹر ہے آئی ایچ سی کے ججز کے لیٹر کے بعد ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آئی تھی کہ تمام ججز سائیوان جو کہ سپریم کورٹ میں وہ کیس سن رہے تھے ان کی کنٹینشن یہ تھی کہ ہاں انٹیفیرنس ہو رہی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے لیکن ایک ججز صاحب ایسے تھے جو کہ اپنے آپ کو چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں جن کی کنٹینشن یہ تھی کہ جی کوئی انٹیفیرنس نہیں ہو رہی اور جو انٹیفیرنس کو برداشت نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں that means کہ ان کی جو administrative responsibilities ہیں as chief justice of the supreme court وہ ان سے کنارہ کشی کر رہے تھے اور وہ responsibility پوری کرنے کی بجائے اپنے ججز کو یہ کہتے ہوئے سنے گئے بھارہا کہتے ہوئے سنے گئے کہ بھئی آپ کے پاس اگر اتنی حمد نہیں ہے کہ آپ برداشت کریں تو پھر آپ ایسا کریں کہ ریزائن کریں اور گھر جا کے بیٹھ جائیں اس کے بعد یہ بابر ستار صاحب کا لیٹر جو تین دن پہلے گیا ہے جس میں انہوں نے reiterate کیا ہے بلکہ ایک instance انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو audio and video leaks case جو سنا جا رہا ہے اس کے context میں اور یہ بائی دوئے بڑا sensitive case ہے بھائی لوگوں کے لیے اس لیے کہ سارا جو ہے it can be traced back to them اور کسی کے پاس یہ اتنی technical acumen اور technical facilities نہیں ہیں کہ وہ اس قسم کے cameras ایسی ایسی جگہوں کے اوپر نصب کریں جہاں کے یہ نصب کیے گئے ہیں اور وہ ساری audios and video leaks جو ہیں وہ بنی ہیں اور وہ بائر بھی آئی ہیں تو اس لیے وہ بہت sensitive ہے اس مسئلے کے اوپر تو ان کو حکم صادر کیا گیا تھا threaten کیا گیا تھا کہ آپ اس سے back out کریں اس case کو آگے نہ بڑھائیں بابر ستاہ the honorable man and the brave person that he is instead of backing off انہوں نے وہ letter کی شکل میں chief justice of the high court کو ارسال کر دیا ہے کہ یہ دیکھئے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اب اس کے اوپر ایک بھونچال آ گیا ہے ایک بھونچال آ گیا ہے press conference کے اوپر press conference ہو رہی ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں اور oppose کر رہے ہیں بابر ستار صاحب کو بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا جو contents ہے ان کے letter کے وہ جھوٹ وہ سچ نہیں ہے رادہ دین کہ آپ ایسی situation میں جو ایک civilized اور ایک orderly society ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحقیقات order کی جاتی ہیں تاکہ سچ اور جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ سکے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جاتا ہے یہ اس steps کو پسو کرنے کی بجائے پہلے سے یہاں تک ہے